بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ہماری ویڈیو کرن میکس ساشے کے حوالے سے ہے تو آئیے جانتے ہیں کرن میکس ساشے کے بینفیٹس کے بارے میں کرن میکس ساشے کرن بری کا میکچر ہے ساشے کے فارم میں اویلیبل ہے ہیلٹن فارما کا پرادک ہے جل پانی میں حل ہوتی ہے ڈبے میں دس ساشے ملتے ہیں اور اس وقت ایک ڈبے کی قیمت تین سو ایسی روپے ہے آپ کرن میکس ساشے کے بینفیٹس کے بارے میں جانتے ہیں تو کرن میکس ساشے وہ لوگ استعمال کر سکتے ہیں جن کو یو ٹی آئی یعنی یورین ٹریک انفکشن ہوا ہو پیشاب میں آر بی زی یعنی خون یا بیپ یعنی فصل آنے کا مسئلہ ہو تو ایسے لوگ کرن میکس ساشے استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کسی کو رینل کالک ہوا ہو اس مرض میں جب پتری گردے سے نکل کر مسانے کی طرف جاتی ہے تو شدت کا درد ہوتا ہے اس مرض کو رینل کالک کہتے ہیں تو ایسے مریض بھی کرن میکس ساشے استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو البیومنوریا ہوا ہو اس مرض میں انسان کے خون سے البیومن خارج ہو کر پیشاب کے راستے خارج ہونے لگتی ہے اس کو البیومنوریا یا گردے کی کمزوری بھی کہتے ہیں البیومن کے خارج ہونے سے خون خراب ہو جاتا ہے جسم کمزور رنگ پیکا حازمہ خراب سر درد کبھی دست کبھی قبض پیشاب میں چربی یا انڈے کی سفیدی کی طرح کاموات خارج ہوتا ہے تو ایسے لوگ بھی کرن میکس ساشے استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو سسٹائٹس ہوا ہو اس مرض میں مسانہ کے مقام پر درد اور سوجن ہوتی ہے جسم میں بیچینی پیشاب گہرے رنگ کا بدبودار بلغم یا پیپ تہنشین ہوتی ہے مسانہ کے مقام پر سخت درد ہوتا ہے بہار ہوتا ہے جی متلاتا ہے اگر ورم پرانا ہو جائے تو پیشاب میں پیپ ہوتی ہے اور بار بار آنا شروع ہو جاتا ہے تو ایسے لوگ بھی کرن میکس ساشے استعمال کر سکتے ہیں جس سے کافی حد تک فائدہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر کسی کو سیمپل یوریترائٹس ہوا ہو اس مرض میں یوریترہ میں سوجن ہوتی ہے یہ مرض دراصل میں کوئی مرض نہیں ہے بلکہ دوسری امراض کی ایک علامت ہے مردوں کی نسبت عورتوں میں یہ مرض زیادہ ہوا کرتا ہے فانگس انفکشن کی وجہ ہو سکتی ہے پیشاب میں جلن پیشاب کی نالی کی سوزش اور پیشاب کرتے وقت سخت تکلیف ہوتی ہے اگر مرض فانگس انفکشن کی وجہ سے ہو تو انٹی فانگس کریم اور گولیا استعمال کر سکتے ہیں تو ایسے لوگ دیگر میڈیسن کے ساتھ کرن میکس ساشے استعمال کر سکتے ہیں جس سے کافی حد تک فائدہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو پولیوریا ہوا ہو اس مرض میں پیشاب بہت زیادہ آتا ہے مگر اس میں شکر یا البیومن نہیں ہوتا اس مرض میں ہلکے رنگ کا پیشاب زیادہ آتا ہے گردے غیر معمولی طور پر جسم سے پانی زیادہ جذب کرتے ہیں اس لئے پیشاب زیادہ آتا ہے اس مرض میں مریض کو پیاس نہیں لگتا اکثر یہ مرض کمزوری کے باعث ہوا کرتا ہے اس لئے طاقت بخش اور قوت والی خوراک استعمال کرائیں مریض کو سردی سے بچائیں اور مریض کو حرارت پہنچائیں تو ایسے مریض بھی دوسری میڈیسن کے ساتھ کرین میکس ساشے استعمال کر سکتے ہیں جس سے کافی حد تک فائدہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو اچپائلوری کا مسئلہ ہو اس مرض میں میدے کے اندرونی لعابدار جلی شدید متورم ہو جاتی ہے میدے کے جلی سرخ ہو جاتی ہے اور میدے سے زغریلی رتوبت بکسرت خارج ہوتی ہے ابتدا میں میدے میں جلند اور درد ہوتی ہے پیاس لگتی ہے میدے میں کانا اور پانی وغیرہ نہیں ٹہرتا بدحجمی سی صورت ہوتی ہے بعض اوقات بوسیدہ خوراکے اور گوشت کانے سے بھی یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے میدے میں سوزش اور زخم ہو جاتی ہے تو ایسے لوگ بھی دیگر میڈیسن کے ساتھ کرین میکس ساشے استعمال کر سکتے ہیں جس سے کافی حد تک فائدہ ہو سکتا ہے پرگنسی کے دوران اگر پیشاب میں کوئی انفکشن ہو جائے خون پیپ اگر کوئی اور انفکشن ہو تو حمل کے دوران بھی کرین میکس ساشے استعمال کر سکتے ہیں تو یہ تھی کرین میکس ساشے کے بنیفیٹس کے بارے میں کچھ معلومات کرین میکس ساشے کے ڈوس کے بارے میں جانتے ہیں تو دس سال سے زائد عمر والے استعمال کر سکتے ہیں ایک ساشے صبح اور ایک شام کو ایک گلاس پانی میں اب جانتے ہیں اس میڈیسن کے سائیڈ افک کے بارے میں تو سائیڈ افک میں پیٹ خراب ہو سکتا ہے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے اور سر میں درد اس کے سائٹیفک میں شامل ہے جو سو میں سے چند لوگوں کو ہو سکتی ہے تو یہ تھی کرن میکس ساشے کے حوالے سے کچھ معلومات جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی یہ ویڈیو صرف معلومات کیلئے شیئر کی جا رہی ہے ہر قسم میڈیسن استعمال کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو کائنلی چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ ہمارے ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملے